دھی دھی ہوں دیئے وہ بے شک کئی سندھی دیئے ہوئے کئی سرائکی دیئے ہوئے کئی پنجابی دیئے ہوئے بہن بہن ہوں دیئے بیٹی بیٹی ہوں دیئے عورت ماں وی ہے عورت دھی وی ہے عورت بہن بھی ہے عورت بی بھی وی ہے لیکن عورت دینال جی تھا کوئی ظلمت ہی دا ہے جی میں تو ساں کائشب صاحب گال کی تھی کہ اینٹم وزیر علیہ پنجاب جڑی ہے اور وہ بھی جڑی ہے اینٹم ایک عورت ہے اگر چیف جسرز یہ ساں گال کرنے تو تو وہ بھی حق عورت ہے لیکن این حق عورت کو یعنی انصاف نہیں ملتا بیا کہ جیدہ نو مہینہ دہ کبال ہے اور جو ان قاتلوں کے سہولت کار ہیں ان کو بھی جو سکت سزا دی جائے ان کو قانون کے کٹیرے میں لائے جائے اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے تاکہ آئندہ کسی بھی ایسے کو جڑت نہ ہو کے کسی بچی کو کسی معصوم بے گناہ بچی کو اس کو جو واقع ہویا ہے اپنا سانیہ زہرہ کا تو کتنی شرم کی بات ہے کہ لاہور چیف جسرز جو لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسرز مہترہ ماں ہیں وہ بھی عورت ہیں اور پنجاب کی جو وزیعالہ صاحبہ ہیں مرم نواز وہ تو دوسرے مسائل پر تو بڑا بڑھ چڑھ کر بولتی ہیں کل بھی انہوں نے آکے ایک بات کی کہ بھائی ہم یہ کر دیں گے وہ ہوگے ملک کو ڈسیبل کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تباہی ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں مرم نواز صاحبہ سے کہ آپ کو وہ بچی سانیہ زہرہ دکھائی نہیں دیتی کیا وہ آپ کے پنجاب صوبے میں نہیں رہتی کیا آپ ملتان کو اپنے پنجاب کے صوبے میں نہیں سمجھتی کیا آپ کا پنجاب صرف لاہور تک ہی محدود ہے تو یہ بڑی شرم کی بات ہے یہ خود مرم نواز کے لیے مسلم لگنون حکومت کے لیے اور یہ جو پی ٹی ایم ٹو کی حکومت بنی ہے ان کے لیے شرم کی بات ہے کہ اس کے قاتلوں کو گرفتہ نہیں کیا گیا ابھی خبریں چلی ہیں کہ اس کو گرفتہ کر لیا گیا کوئی پوچھتار کریں گے لیکن ہمیں خوف ہیں ہم سمج پوچھتار کر کے پھر جو ہے کو وہ قانونی اتھکنڈے وہ بری چیزیں کر کے پھر اس کو ریاہ کر دیا جائے گا ہمارا مطالبہ ہے کہ جو سانیہ زہرہ کا مرڈر ہوا ہے یہ کوئی خودکشی نہیں ہے یہ جو بھی جو بھی چینل جو بھی میڈیا پہ اگر کوئی خودکشی کہہ رہا ہے تو وہ بھی اس قتل میں ملوث ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ خودکشی نہیں ہے اس کو خودکشی کا رنگ نہ دیا جائے یہ مرڈر ہوا ہے پہلے جو باتیں چل رہی تھی وہ بھی مرڈر کی چ چل رہی تھی لیکن اب اس کو خودکشی کا رنگ دیا گیا ہے یہ ایک پروپیگنہ کی جاری ہے سانیہ زہرہ کو مرڈر کر دیا گیا ہے اور اب اس کے قاتلوں کو بچایا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے سارے لوگوں کو پتا ہے کہ قاتلوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے قاتلوں کو کس کی سرپرستی ہے ہم سب کو پتا ہے لیکن نہ پنجاب کا قانون نہ پنجاب پولیس نہ میڈم مرم نواز صاحبہ نہ لاور ہائی کورٹ کی چیم جسٹس صاحبہ اور نہ نواز شریف صاحب جو لندن میں ب بڑی بڑی باتیں کرتے تھے لیکن جب آئے ہیں تو ان کے صوبے میں ان کے اپنے گھر میں جو بچی کا قتل ہوا ہے اس پر خاموش ہیں آپ نے دیکھا کوئی نواز شریف صاحب نے کوئی بات کی ہو آپ نے دیکھا کہ شہبہ شریف نے کوئی بات کی ہو فاطمہ پھرڈو کا جو کیسے جو ایک بچی تھی کو مشکل سے کوئی دس بارہ سال کی وہ بچی تھی فاطمہ پھرڈو اس کو ریپ کر کے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا اور سب کو پتا ہے کہ اس کے قاتل کونے لیکن اب تک کوئ کاتل اس کا گرفتہ نہیں کیا گیا ہے اور اب خبریں چل رہی ہیں کہ اس کا کوئی جرگاہ اور آئے کوئی سردار کوئی ریس وڈرے بیٹھ کر اس کا جرگاہ کریں گے اور اس معصوم جو بچی جو دس بارہ سال کی بچی تھی جس کا ریپ کیا گیا جس کو قتل کیا گیا اب اس پر جرگاہ بیٹھے گا اور اس کے خون کی وہ جو ہیں وہ رقم یہ لگا لیں گے اس قسم کا معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس قسم کی حکومت یہ ریاست نے سندھی اور سرائیکی کے ساتھ کی ہے اب سرائیکی میں آپ دیکھیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین تو سنے دے پیوے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور میں تو اپنا میں اس بان رزوان حسین ناظرین انٹیم میں موجود ہیں دھرتی سندھ حیدر آباد اور اسا انٹیم عوامی طریق دے سیکٹیٹ دے اندر موجود ہیں جڑا کہ رسول بشک پلیجو صاحب دے اور انٹیم نوجوان جناب کاشر ملاہ صاحب صاحب موجود ہیں آپ نوجوانہ کو لیڈ کریں دیں اور آپ دلالگفت کو کریں سوں آپ دے کل بیان سوں کہ آیا کیا سندھی اور سر سرائی کی جڑے مسائل ہیں اور سندھی سرائی کی معاملات کو کی میں حال کیتا بائیں سکتے ہیں جندہ ہوتے اساغرگال کرو تھے مختلف سارے کسان سارے مزدور اور دیگر بہت سارے ایسے ایشو ہیں جڑے کے آئی تک حال نہیں تھی سکے تا اون دے ہورینال گال بات کریں سوں جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام رزوان بھائی بڑی مہربانی آپ کی اور ہم شکر گزار ہیں جھوک ٹی وی وسیب دی آواز کے جو انہوں نے ہمیں بات کرنے کا موقع دیا میرا نام عاطف ملا ہے اور میرا جو تعلق ہے وہ رسول بشپلیو صاحب کی جو تنظیم عوامی طریق اس کی سٹوڈنٹ ونگیں سندھی شاگر طریق اس سے میرا تعلق ہے سو آپ نے جیسے کے بات کی کہ سندھی اور سرائی کی دونوں اقوام کے جو مسائل ہیں وہ ایک ہی ہیں اس وقت تو جو سب سے زیادہ استحصال ہو رہا ہے وہ سندھی اور سرائی کیوں کا ہی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اب آپ دیکھیں کہ ایک دو دن پہلے ڈیجیٹل مادم شماری کی جو رپورٹ شائع کی گئی ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے اس میں سندھیوں اور سرائی کیوں کو کم دکھایا گیا ہے سرائی کیوں کو وہاں پنجاب میں سندھیوں کو یہاں خود سندھ میں اور مزے کی بات جو ہے کہ یہ جو اپنا کراچی اور ہیدراباد ہے جو سندھ کے ہب کہتے ہیں ہم ایکانومکل ہب کہتے ہیں ہم اس کا دل کہتے ہیں سندھ کی ان دونوں شہروں میں سندھیوں کی آبادی کم ہے دوسری جو اپنے لوگ وہ زیادہ ہیں اور سندھی کم ہیں تو اس وقت جو سندھیوں اور سرائی کیوں کے مسائل مشترکہ ہیں مطلب اگر آپ بات کرنے سماجی حوالے سے عورتوں کے مسائل کے حوالے سے ابھی خبر چل رہی ہے کہ جو فاطمہ پھرڈو کا جو کیس ہے جو ایک بچی تھی کو مشکل سے کو دس بارہ سال کی وہ بچی تھی فاطمہ پھرڈو اس کو ریپ کر کے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا اور سب کو پتا ہے کہ اس کے قاتل کونے لیکن اب تک کوئی قاتل اس کا گرفتہ نہیں کیا گیا ہے اور اب خبریں چل رہی ہیں کہ اس کا کوئی جرگاہ ہو رہا ہے کوئی سردار کوئی ریس وڈے رے بیٹھ کر اس کا جرگاہ کریں گے اور اس معصوم جو بچی جو دس بارہ سال کی بچی تھی جس کا ریپ کیا گیا جس کو قتل کیا گیا اب اس پہ جرگاہ بیٹھے گا اور اس کے خون کی وہ رقم یہ لگا لیں گے اس قسم کا معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس قسم کی حکومت یہ ریاست نے سندھی اور سرائکی کے ساتھ کی اب سرائکی میں آپ دیکھ لیں جو واقعہ ہویا ہے اپنا سانیہ زہرہ کا تو کتنی شرم کی بات ہے کہ لاہور چیف جسٹس جو لاہور ہائے کورٹ کی جو چیف جسٹس محترمہ ہیں وہ بھی عورت ہیں اور پنجاب کی جو وزیالہ صاحبہ ہیں مرم نواز وہ تو دوسرے مسائل پر تو بڑا برچڑ کر بولتی ہیں کل بھی انہوں نے آکے ایک بات کی کہ بھائی ہم یہ کر دیں گے وہ ہوگے ملک کو ڈسیبل کر رہے ہیں ڈسیبل کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تباہی ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں مرم نواز صاحبہ سے کیا آپ کو وہ بچی سانیہ زہرہ دکھائی نہیں دیتی کیا وہ آپ کے پنجاب صوبے میں نہیں رہتی کیا آپ ملتان کو اپنے پنجاب کے صوبے میں نہیں سمجھتی کیا آپ کا پنجاب صرف لاہور تک ہی محدود ہے تو یہ بڑی شرم کی بات ہے یہ خود مرم نواز کے لیے مسلم لگنون حکومت کے لیے اور یہ جو پی ٹی ایم ٹو کی حکومت بنی ہے ان کے لیے شرم کی بات ہے کہ اس کے قاتلوں کو گرفتہ نہیں کیا گیا ہے ابھی خبریں چل رہی ہیں کہ اس کو گرفتہ کر لیا گیا کوئی پوچھتا کریں گے لیکن ہمیں خوف ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے ایسا رسوخ والے آدمی ہیں ان کو گرفتہ کر کے پھر جو ہے وہ قانونی اتھرکنڈے وہ بڑی چیزیں کر کے پھر اس کو ریاہ کر دیا جائے گا ہمارا مطالبہ ہے کہ جو سانیہ زہرہ کا مرڈر ہوا ہے یہ کوئی خودکشی نہیں ہے یہ جو بھی چینل جو بھی میڈیا پر اگر کوئی خودکشی کہہ رہا ہے تو وہ بھی اس قتل میں ملوح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ خودکشی نہیں ہے اس کو خودکشی کا رنگ نہ دیا جائے یہ مرڈر ہوا ہے پہلے جو باتیں چل رہی تھی وہ بھی مرڈر کی چل رہی تھی لیکن اب اس کو خودکشی کا رنگ دیا گیا ہے یہ ایک پروپیگنہ کی جاری ہے سانیہ زہرہ کو مرڈر کر دیا گیا ہے اور اب اس کے قاتلوں کو بچایا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے سارے لوگوں کو پتا ہے کہ قاتلوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے قاتلوں کو کس کی سرپرستی ہے ہم سب کو پتا ہے لیکن نہ پنجاب کا قانون نہ پنجاب پولیس نہ میڈم مرم نواز صاحبہ نہ لاور ہائی کورٹ کی چیف جسس صاحبہ نہ نواز شریف صاحب جو لندن میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے لیکن جب آئے ہیں تو ان کے صوبے میں ان کے اپنے گھر میں جو بچی کا قتل ہوا ہے اس پر خاموش ہیں آپ نے دیکھا کوئی نواز شریف صاحب نے کوئی بات کی ہو آپ نے دیکھا کہ شہبہ شریف نے کوئی بات کی ہو فلسطین پر بات کرتے ہیں ہمیں بھی حمدر دیئے فلسطین کے ساتھ لیکن جو یہ اپنا ملتان میں جو قتل ہوا ہے جو آپ کے پاکستان کے اندر جو ظلم ہوتا ہے اس پر آپ کے کیوں خاموش ہیں کیوں آپ اس پر نہیں بولتے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے جو سانیہ زیرہ کے قاتل ہیں اور جو ان قاتلوں کے سہولت کار ہیں ان کو بھی سخت سزا دی جائے ان کو قانون کے کٹیرے میں لائے جائے اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے تاکہ آئندہ کسی بھی ایسے کو جرت نہ ہو کے کسی بچی کو کسی معصوم بے گناہ بچی کو اس کو ایسے ہی قتل کر دی بہت شکریہ بہت مربانی آتف ملاسیب آخر دیچ نوجوانوں کو کیا پیغام دے سو سندھی سرائکی لوگوں کو کیا پیغام دے سو کیونکہ نوجوان جڑا ہوندے ہمیشہ ہر فورم دوتے نوجوان ہی ایک اہم کردار ادا کرنے اور میں اگر گال کرنا تھا ملتان دے سٹوڈنٹن دی ملتان دے نوجوانہ دی تسانیہ زہرہ دے ایشو دوتے اور نوجوانہ نے بڑے سر سپورٹ کیتا نوجوان روڈانتے بھی آئے نوجوانہ نے تجاج بھی کیتا اور یقیناً بے شک اتنے نوجوان نہیں آئے جتنے ایک آونے چاہید ہیں ساکو چاہید ہے دھی دھی ہوں دیئے وہ بے شک کئی سندھی دی ہوئے کئی سرائکی دی ہوئے کئی پنجابی دی ہوئے بہین بہین ہو دیئے بیٹی بیٹی ہو دیئے عورت ماں بھی ہے عورت دھی بھی ہے عورت بہین بھی ہے عورت بیوی بھی ہے لیکن عورت دنال جی تھا کوئی ظلمت ہید ہے جی میں تو ساں کاشیب صاحب گال کی تھی کہ ایٹم وزیرالہ پنجاب جڑی ہے او بھی جڑی ہے ایٹم ایک عورت ہے اگر چیف جسرزی اساں گال کرنے تو او بھی ایک عورت ہے لیکن این ایک عورت کو یعنی انصاف نہیں ملتا پیا کہ جیدہ نو مہینہ دہ کبال ہے اوندے بال بطلب کیا سوال کریں دے حسین یا وردہ تھی کہ وہ کیا سوال کریں جی رضوان صاحب آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں جو آپ تاریخ میں بھی دیکھ لیں اور اب بھی دیکھیں کہ نوجوانوں کا کردار جو ہے وہ جو طالب اللہ میں ان کا تاریخ میں بھی اور پولیٹکس میں بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے اگر آپ پاکستان بننے کی تاریخ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو طلبہ کا کردار نظر آئے گا اگر آپ بڑے بڑے انقلابوں کی بات کریں تو ان میں بھی طلبہ کا کردار ہے اور اب بھی جتنے بھی ظلم اور بربرت ہو رہی ہے اس دنیا میں اس ملک میں اس میں نوجوان بھڑ چڑ کر حصہ لے رہے ہیں اس کے خلاف مضاہ مت کریں آپ خود امریکہ میں دیکھ لیں وہاں پہ یونیسٹیوں میں سٹوڈنس نے پروٹیس کی ابھی بنگلہ دیش میں ان کی تحریک چل رہی ہے جو کوٹہ سسٹم ہے اس کے خلاف تو یہ ساری تحریکیں چل رہی ہیں اور پاکستان کے نوجوان سندھ کے نوجوان اور پنجاب کے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ مظلوموں کا ساتھ دیں مظلوموں کے ساتھ ہی ہماری بقا ہے اور اگر ہمارا وطن ہماری دھرتی ہماری دھرتی ماں نہیں بچے گی تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا اگر ہم نوکریوں کے لیے تلاش کرتے ہیں ہم اپنی پڑا ہی بھی جاری رکھیں لیکن اگر ہم صرف اپنے کیریئر کے طرف دیکھیں گے نوکریوں کے طرف دیکھیں گے تو یہ ہوگا کہ جب ہمارا وطن ہی نہیں ہوگا جب ہماری دھرتی نہیں ہوگی تو یہ نوکریوں کہاں کی ہوگی کچھ چیز نہیں بچے گی اس لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ہم کو اپنی اکیڈمک پڑھائی کے ساتھ اپنے وطن اپنے دھرتی اور اپنے مظلوم قوموں کے لیے بھی آواز اٹھنا چاہیے آجیب بہت شکریہ اپنے اربانی جنہاں سے آتے ملاسف گفتگو کرے دے پیان یقینا بڑی تلخ حقیقت دو تے آپ گال بات کرے دے پیان کہ اے کوئی اے مطلب بطلب ہک یا لو ایسے ہی ایشو ہوں دن جڑے کے ہائی لیٹ تھی ون دن لیکن آیا کیا جنہاں لوگوں کو لوگوں کو وسائل کو نہیں جنہاں کو پیسہ کو نہیں جنہاں کو دولت کو نہیں کہیں غریب مزدور دی دھی ہوئے کسان دی دھی ہوئے یا کئی مطلب ایک غریب آدمی دی دھی ہے تا او تے نہ اخبارات تے خبران لوا سکتا ہے نہ او میڈیا کو افورٹ کر سکتا ہے اور والا ساگر پاکستان دے میڈیا دے گال کرو تے پاکستان دا میڈیا وی او میڈیا ہے جڑا کے وڈے بندے کو تے چیندہ ہے لیکن جڑا غریب آدمی ہے جڑا مزدور آدمی ہے تا یقیناً اون دن سالے پاکستان دا میڈیا وی او تاون نہیں کرن دا لڑا کے کرنا چاہیے دا ناظرین جڑے رہ سے جھوک ٹی وی وصیب دی اواز دنال اپنے مزبان رزوان حسین کو رسو اجاد اللہ حافظ اللہ علیہ وسلم